موسیقی آج میں ایک بہت ہی اہم ملک میں اسپین میں جہاں اب تک دنیا میں سب سے زیادہ اٹلی میں کیچولٹی ہوئی ہیں اس کے بعد اسپین ہیں آج 31 مارچ ہے جب میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں پروگرام کو یہاں 8189 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے کورونا وائرس سے یہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے یہ ملک بہت بڑا نہیں ہے جب ہم بھارت کے انداز سے سوچتے ہیں تو بھارت بہت بڑا دیش ہے اس کے مقابلے میں اسپین بہت چھوٹا ملک ہے لیکن اتنی زیادہ کیچولٹی ہوئی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سلیمان امین صاحب جہاں اسپین میں میڈریڈ جو راجڈانی ہے وہاں سے تقریباً 530 کلومیٹر دور ملگا ہے سلیمان امین صاحب ویلکم ہے میڈیا سٹار ورلڈ میں آپ یہ بتائیے کہ اپنے آس پاس یا اپنے ملک میں ایک طرح سے یہ اتنی بڑی تعداد جب مرنے کی خبر آتی ہے تو پوری دنیا لرز جاتی ہے آپ نے وہاں کیسا محسوس کیا اتنی بڑی تعداد میں لوگ مرے ہیں لوگوں میں ڈر خوف کتنا ہے اور زندگی کیسی چل رہی ہے باہر جاتے ہیں تو بہت احتیاط سے ہاتھ میں دستانے وغیرہ پین کے جاتے ہیں موہ پہ ہم لوگ ماس لگا کے جاتے ہیں یہاں پر الاؤٹ نہیں ہے دو آدمی جانے کے لیے بس ایک آدمی جا سکتے ہیں مارکو دونا وغیرہ سب کھولی رہتی ہے اور ایسا کوئی نہیں ہے جو کام کی چیزیں ہیں وہ سب آپ جا کر لے سکتے ہو ہاں یہ ہے کہ دو آدمی نہیں جا سکتے ہیں آپ ایک آدمی جا سکتے ہو ایک آدمی جا کر کچھ بھی سامان لانا ہے لہا سکتے ہیں اور دو آدمی آلاوٹ نہیں اگر دو آدمی ہوگی تو پھر پولیس پکڑ کے سائنگ مارکو ہے تو ابھی آپ کے آس پاس بھی کیا کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے کچھ ایسی فیملیز ہیں جن کو آپ جانتے ہو جن میں سے کچھ لوگ کسی کوئی کیجولٹی ہوئی ہو آپ کے شہر میں بھی کیا کچھ ایسا کچھ دیکھنے کو ملا ہے ہاں ابھی الحمدللہ ابھی تھوڑے دن پہلے تو یہاں پر بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن ابھی چار پانچ دن ہو گئے تو میرے اپنے دوست یہاں کے جو ہے نزدیک کے رہنے والے انڈیا کے بھی ہے پاکستان کے بھی ہے شری لنکا کے بھی ہے تو ان میں بھی دو تین لوگوں کو یہ بیماری پھیلی ہے تو ہم لوگ زیادہ ڈر گئے تو ایسی صورت میں اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا اب وہاں حکومت نے کس طرح سے فیسلیٹیز دی ہیں عام طور پر میں نے امریکہ بات کی وہاں سینٹائزر نہیں مل رہا ہے وہاں ماسک نہیں مل رہا ہے آپ کے یہاں اسپین میں کیا صورتحال ہے یہاں تو ہم لوگوں کو یہ سب کی پریشانی نہیں ہوئی الحمدللہ ہم لوگ کے پاس ماسک بھی مل رہا ہے سینٹائزر بھی ہے سب کچھ ہے اور جیسا ابھی کام پر نہیں ہے ہم لوگ دو آفتے سے کام پر نہیں ہے تو ہم لوگ کے مطلب گورنمنٹ نے اپلائی کی ہے کہ بھائی جو جو کام پر نہیں ہے وہ اپنا اپنا نمبر وغیرہ لکھا دے نام وغیرہ لکھا دے تو وہ دس تاریخ کو ہم لوگ کے پاس پیسے بھیجتی ہے تو وہ سب مطلب انتظام ہے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے پیسے کا بھی تو الحمدللہ ہم مدد کر دیئے گورنمنٹ کھانے پینے کے معاملے لوگوں کو کیا ایسا کوئی انداز تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے کیا وجہ رہی جس کی وجہ سے یہ اسپین میں یہ بیماری زیادہ پھیلی کیا کہتے ہیں لوگ کیا بتاتے ہیں وہاں کا میڈیا وغیرہ بھی آپ کو بتاتا ہوگا ٹیلیویزن وغیرہ پر لوگ بتاتے ہوں گے کیا صورتحال ہے کیوں اسپین میں اتنی بڑی تعداد لوگ اس کورونا وائرس سے متاثر ہوئی اوہ اصل میں کیا ہوا اسٹارٹ میں جو اٹلی سے یہاں پر لوگ آئے تھے تو بولتے ہیں کہ پس ان کی وجہ سے یہاں پر جیادہ ہو گیا ورنہ یہاں پر تو اتنا نہیں تھا پرابلم پھر یہ اٹلی کی جیادہ فلائٹیں یہاں پر آگئی اس کی وجہ سے بولتے ہیں جیادہ ہوا ورنہ یہاں پر اتنا نہیں تھا اور ایک تو یہ ہے تھنڈا ملک تو تھنڈے جگہ میں یہ جیادہ ہوتا ہے اب کس طرح کی تاقید ہیں سرکار کی طرف سے کھانے پینے میں کیا کچھ خاص بات بتائی گئی ہے کس طرح سے سرکار کوشش کر رہی ہے کہ یہ اور زیادہ لوگ اس سے انفیکٹڈ نہ ہو کوئی اور ڈیتس نہ ہو اس سلسلے میں سرکار کیا کرتے ہیں اسی کے لئے سرکار نے ابھی یہاں پر دو ہفتہ بولی تھی بھن کرنے کے لئے اب دو ہفتے سے اور زیادہ بڑھا دیئے اور دو ہفتہ کر دیئے اب ایک ہیس اپریل تک ہو گیا ہے کہ سب بند رہے گا تو ابھی ایک ہیس اپریل تک سب کو بہت نکلنے کے لئے منع کیے کیا جب یہ لوگ ڈاؤن شروع ہوا آپ کے یہاں اسپین میں اس سے پہلے کیا لوگوں کو کچھ موقع ملا ایک دو دن پہلے بتا دیا گیا ہو کہ لوگ ڈاؤن ہونے والا ہے جس سے کہ لوگ اپنے یا تو کام ختم کر لیں یا جس کو جہاں جانا ہے وہاں چکل آ جائے ایسا کوئی موقع ملا لوگوں کو یا اچانک بلکل ہوا جیسے بھارت میں رات میں آٹھ بجے اناؤنسمنٹ ہوا اور اس کے بعد اچانک بند ہونے کی بات یہ کہہ دی گئی کہ جہاں ہے وہ وہی رہے یہاں جو مائیگرنٹ ورکرز ہیں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا کیا اسپین میں ایسی کوئی صورتحال نہیں بنی کیا صورت رہی نہیں نہیں یہاں پر ایسے نہیں یہاں پر تو دو دن پہلے ہی سبی کو پتا چل گیا کہ اب منڈے سے سب بند ہونے والا ہے جس کو جہاں جانا تھا چلے گئے جس کو آنا تھا آگے مطلب کسی کو ایسی کوئی پروبلم نہیں ہوئی ابھی بھی یہاں پر فلائٹیں مطلب کوئی جانا چاہتا ہے آنا چاہتا ہے تو اتنی جیادہ فلائٹیں نہیں چل رہی ہے لیکن اتنی چل رہی تھی کہ مطلب جس کو کوئی پریشانی نہ ہو دکت نہ ہو ابھی جا کے بہت زیادہ اشترک ہو گئے ایک دم بند کر دی ہے پھر بھی جن کو جانا تھا وہ چلے گئے جن کو آنا تھا وہ آگے مطلب کوئی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہو آجا بھارت کے لوگ وہاں کس حالت میں ہیں کس طرح کے ہیں کتنے تقریباً لوگ ہیں وہاں اور کیا وہ بھارت واپس آنا چاہتے تھے لوگ ڈاؤن میں بند ہو گئے یا وہ اپنی مرضی سے وہاں رکے ہوئے ہیں کیا ایسا کوئی پینک کوئی انڈین کمیٹی میں کچھ وہاں پر محسوس ہوا آپ کو نہیں نہیں یہاں پر جو میرے دوہت لوگ تھے انڈیا کے پنجاب کے لوگ سے زیادہ تو وہ لوگ گئے اور وہ لوگ آ گئے اس کے بات میں یہ سب ہو گیا تو ان لوگ بڑے خوشوں کے بولے چلو آ گئے بات نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں لیکن یہ کام بند ہو گیا تو وہ اس سب سے انڈیا بھی رہتے تو اچھا تھا کیونکہ ابھی کام بند ہو گیا تو سارا ان لوگوں کو اپنا رینٹ بھی بھرنا ہے الیکٹی کا بھی بھرنا ہے بھی بھرنا ہے تو اس سب سے وہ سوچ رہے تھے وہاں سے اگر یہ سب ہو جاتا تو اور جیادہ اچھا ہوتا مطلب ان لوگ رینٹ پر بڑھ جاتا ہے تو وہ اس سب سے لیکن شاید انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پوری دنیا میں پھیلے گا اور بھارت میں بھی پہنچ گیا ایسے وہ اس وقت تک شاید اس بات کا انداز نہیں تھا لیکن اب جب بھارت میں بھی پہنچ گیا کیا انہیں لگتا ہے کہ بہتر فیسلیٹی اسپین میں ہمیں مل جائیں گی بھارت میں نہیں ملیں گی اچھا ہوا ہم واپس آگئے کیا ایسی صورت بھی ہے کیا کہیں کہیں تو وہ کیا ہے ان لوگوں نے یہ سوچا تھا لیکن بس جب اب پتا چلا کہ انڈیا میں بھی یہ پرابلم آگئی اور سالہ ادھر بھی سارا لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے تو پھر آپ کو سوچ رہے بھائی ادھر آگئے وہ ہی اچھا ہو گیا کیونکہ یہاں پر کم سے کم گورنمنٹ دے رہی ہے پیسے وغیرہ کھانے پینے کے لیے جو بھی ہے ہمارے بینک میں آ جاتے ہیں تو اتنا پرابلم نہیں ہے اب وہاں پر یہ ہے کہ پتا نہیں گورنمنٹ دیتی ہے یا نہیں لیکن یہاں پر الحمدللہ جیسے ہم لوگ کام پہ بھی نہیں ہوتے تو اس میں کہیں کوئی ان کے ان کے بیہیوئر میں کوئی ایسا فرق تو نہیں ہوتا کہ آپ ویدیشی ہیں فورنرز ہیں آپ کو زیادہ کوئی اہمیت نہ دیں اور اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں یعنی جو ان کے انڈیجنلس ایسا تو کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کو کہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ آپ کو سیکنڈری اہمیت دی جاتی ہو نہیں نہیں ایسا ابھی تک ہم لوگوں کے ساتھ تو ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہوا میں آیا تھا یہاں پر 92 میں 92 سے ابھی تک مجھے الحمدللہ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا کبھی کام پہ نہیں ہے وہاں پر جا کے نام لکھا دیئے بھائی کام پہ نہیں ہے تو ہمارے بینک میں ابھی تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے دل نام لکھایا اور دل پیسہ نہ آیا پر آپ پر یہاں دستاری کو عام لوگ نہیں سمجھیں گے میں اپنے درشکوں کو بتاتوں کہ ان ملکوں میں اگر کوئی ریٹائرڈ ہے اگر کوئی بوڑھا ہو گیا ہے اگر کسی کے پاس کام نہیں ہے بے روزگار ہے تو اس کو اتنا پیسہ سرکار کی طرف سے ملتا ہے جتنا وہ اپنا خرچ آرام سے چلا سکے رہنے کے لیے گھر بھی ملتا ہے کچھ ملکوں میں آپ ذرا تھوڑا سا اور بتا دیتے کہ وہاں کیا کیا ملتا ہے یہاں پر رہنے کے لیے گھر تو نہیں دیتے ہیں ہاں جو بھاڑے سے جیسا آپ گھر پہ رہتے ہو اور آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کے میمبر میں جیسا آپ کے بیٹے کام کرتے ہیں یا آپ کی وائف کام کرتی یا جو بھی کام کرتے ہیں جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان سب کو گورنمنٹ اسنا پیسہ دیتی ہے کہ آپ خواہ پی کے حرام سے خوش رہ سب سے آپ کو کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا فیصلیٹی نہیں جاتی ہے تو ابھی آپ بھارت کے لوگوں کو میسج کے طور پر کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے کرائسس سے اسپین گزرا ہے اس کے باوجود وہاں کوئی ایسا پینک نہیں ہے یا لوگوں کو ضرورت کی چیزیں سب ہی پوری مل رہی ہیں آپ بھارت کے لوگوں کو اور بھارت سرکار کو کیا کہنا چاہیں گے ایسے موقع بھارت سرکار کو تو یہی کہیں گے کہ بھائی انہوں نے جو کہا ہے کہ بھائی گھر کے بھار نہیں نکلو تو بس میں بھی یہی بولنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو بھائی گھر کے بھار بھارتی لوگوں سے یہی کہوں گا کہ گھر سے واقع بھار نہیں نکلو حالت بہت خراب ہے یہاں پر پہلے ہم لوگوں بھی اتنا جب اپنے لوگوں کو مطلب جن کو ہم پہچانتے ہمارے دوستے ان کو بھی ہو گیا پھر ہم لوگ بھی در گئے اس لئے میری بھارت بھائی کیوں سے یہی دعا ہے کہ بھائی گھر میں رہو گھر سے باہر نہیں نکلو اور کوشش کرو اپنے آپ کو اس بیماری سے دور رکھنی کی بہت بہت شکریہ سلیمان عمین صاحب آپ بھائی سے ہیں اور ایک لمبے عرصے سے اسپین میں رہ رہے ہیں آپ کی فیملی ہے ہماری امید ہے کام نہ ہے دعا ہے کہ آپ خوشی سے اپنے زندگی آگے بڑھائیں اور آپ نے بھارت کے انفرمیشن ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے سلیمان عمین صاحب آپ اسپین میں رہتے ہوئے میڈیا سٹار ورلڈ کے لیے آپ نے وقت نکالا اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور درشکوں سے میں کہوں گا کہ آپ میں سے جو بھی جس جس ملک میں بھی الگ الگ جگہ رہ رہے ہیں اگر اپنے یہاں کے تجربات خاص طور پر جو لوگ ڈاؤن میں جس طرح سے ہمیں پہنچانے کی کوشش کریں گے کسی کے ساتھ مجھے اجازت جائے بھارت جائے ہن